جیسے کہ دوستو آپ یہ موڈل دیکھ پا رہے ہیں آج ہمیں ڈسکس کرنے والے ہیں جس کا سائز ہے 18 بائی 30 آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ موڈل 18 اس کی چوڑائی کے بات کریں تو 18 فٹ ہے اور لمبائی کے بات کریں 30 فٹ ہے یہ ایک میرے سبسکرائبر تھے انہوں نے بولا تھا کہ شر 18 بائی 30 کا ایک موڈل مجھے ڈسکس کریے گا تو انہی کی کہنے پر میڈل میں نے بنایا ہے میں آپ کو اس کا ٹرانسپیرنٹ ویو اور دکھانا چاہوں گا کہ یہ ٹرانسپیرنٹ کر کے کیسا لگے گا آپ دیکھ سکتے ہو جیسے آپ ٹرانسپیرنٹ کرتے ہو تو آپ کو اوپر سے نیسے تک سب کچھ دکھتا ہے مرد دیوالیں آپ کی ٹرانسپیرنٹ ہو جاتی ہیں اور آپ کا اندر تک سب کچھ دکھنے والا ہوتا ہے ٹرانسپیرنسی بھی موڈل اور بھی بہترین خوبصورت دکھنے لگتا ہے تو اسی کو ہم ڈسکس کریں گے اس کا گراؤنٹ فلور فرسٹ فلور اور سیکنڈ فلور چلو میں اس کی ٹرانسپیرنسی ریموپ کر دیتا ہوں اور دوستو ایسی موڈل اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں لگا تھا دیجائن کرتا رہوں تو آپ کے لیے اسمال ہاؤس پلان یک یوٹیوب چینل ہے اس کو سبسکرائب جرور کر لیں جیسے کہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے ریڈ کل کا بٹن آ رہا ہوگا اس پر کلک کریں اس سے میرے آنے والے سبی ویڈیو آپ دیکھ پائیں گے اس کو جرور سبسکرائب کر لیں تو چلو ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں اس کا ڈسکس کریں گا جب گراؤنٹ فلور جیسے آپ گراؤنٹ فلور پر آتے ہیں تو دیکھ پا رہا کہ اس سے فرنس سے اگر دیکھیں تو یہ ایسا دیکھ رہا ہے اور اس کو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ آپ کا گراؤنٹ فلور ہے اس کی میں نے چوڑائی اور لمبائی پہلے اس کی بتا دیا ہے 18 وائی تیس کا یہ پلوٹ ہے تو میں نے یہ کیا کی ہے جیسے آپ مین گیٹ کے گراؤنٹ بات کریں اس میں ویڈکار کا پارکنگ بھی آپ کار بھی کھڑی کر سکتے ہیں یا اپنا ایک روم اس میں ڈیجائن کر سکتے ہیں یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے یہ اس کا مین گیٹ ہے جیسے آپ اس پہ انٹر کرتے ہیں تو یہ ایک آپ کا کار پارکنگ کے لیے یا آپ اس کو روم بھی ڈیجائن کر سکتے ہیں یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے تو جیسے میں آپ اس کو ڈسکس کر دیتا ہوں اس پر یہ تیرہ بائی یہ ٹوٹل اٹھا رہا ہے تو تیرہ فٹ کا یہ تیرہ بائی اور اس کے اگر لمبائی کے بات کریں تو یہ بھی لگ بک سہوپید بارہ تیرہ بارہ کے روم ہے اور یہ جو آپ کا گلی سے دیکھ رہا ہے یہ آپ کا کچین میں نے ڈیجائن کیا اس کا ایک جیٹ اگر آپ کو ڈیمینشن دیکھنا ہے تو آپ کو اس بیپ سیٹ پر آ جانا ہے جس کا لنکہ ڈسکرپسن میں دیا ہے smallhouseplant.com پر تو یہ آپ کا ڈیمینشن دیکھتا ہے دیکھیں یہ روم کے اگر بات کریں تو گیارہ دسمنوں ساتھ سالو میں تیرہ بولت گیارہ دسمنوں ساتش کی ہے لمبائی اور چڑھائی کے بات کریں تو گیارہ دسمنوں دس ہے تو یہ پورا اس کا ماب یہاں پر دیا ہے مطلب پورا ڈیمینشن دیا ہے کچین کی جو میں بات کر رہا تھا یہ آپ دیکھ پا رہے ہوگے 7.8 and 8.5 sorry 5.8 یہ آپ کا کچین ڈیجائن ہو جاتا ہے یہ پورا 2D model دوستو یہاں پر دیا ہے اس کا 3D model یہ ہے جو میں ہم دسکس کر رہے ہیں model میں یہ تو ایک جیک ڈیمینشن آپ ویب سیٹ پر دیکھ سکتے ہیں اس کا لنکہ میں ڈسکرپسن میں دے رکھتا ہے آپ کو یہ ویب سیٹ ہے کہ یہاں پر دیکھیں آپ کو ایک جیک ڈیمینشن روم کی بھی 9.9 اس کا بھی 9.9 اس کا 8.9 8.9 تو یہ پورا یہاں پر جو ہم دکھا پا رہے تھے یہ آپ کو یہ 9.9 اور 8.9 کے دو روم ہے جس میں آپ اگر اس کو چاہے تو کار پارکنگ بنا سکتے ہیں یا تو آپ اس کو بھی روم ڈیجائن کر دیں آپ پر ڈیپین کرتا ہے تو یہ آپ کا ہو گیا ایک بیٹ روم پیسے بڑا سا اور یہ آپ کا کسین ہو گیا اگر ہم لیٹرنگ اور بات روم کی بات کریں تو یہ آپ کا جینے کے نیچے آپ کا لیٹرنگ ہو جائے گا اور یہاں پر آپ کا بات روم کمائنٹ ہو جائے گا تو لیٹرنگ کا بات روم آپ کا ہو جائے گا جینے کے نیچے میں نے اس والے بیٹ روم کا گیٹ یہاں سے دیا ہے دوستوں کیونکہ یہاں پر آپ کو لیٹرنگ بات روم بھی ایڈجسٹ کرنا تھا اسی لئے میں اس کو تین فٹ کا گیٹ یہاں پر دیا اور تین فٹ اس کو کم کر دیا ہے بعد باقی آپ کا پورا کچن کا ایریا رہے گا آگے کی بات کریں تو آگے ایک بیٹ ڈوم ہے جس میں میں نے فرنڈ سے بھی ایک دور دے دیا یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ دور لگوانا چاہتے ہیں فرنڈ پر ایک نہیں لیکن وینٹلیشن کے لیے آپ کے لیے یہ کھڑکی اور ایک یہ کھڑکی آپ کو میں نے دے رکھی اندر سے بھی باہر سے بھی آپ پر سائزی ڈیپینڈ کرتی ہیں یہ تو ہوگیا گراؤنڈ فلور اب ہم بات کریں گے دوستو اس کا فیسٹ فلور اگر ہم جیسے فیسٹ فلور پر جاتے ہیں تو فرنڈ سے فیسٹ فلور آپ کو ایسا دیکھتا ہے یہ ڈائی فٹ کا ریلنگ ہے آپ کا جو یہ بالکنی جس کو بولتے ہیں اور اب یہ دیکھیں گے جیسے آپ جینے سے اوپر آتے ہیں تو آپ جیسے اوپر سے ہاتھ جو نیچے والا پورشن تھا یہ والا اس کو میں نے دو روم میں ڈیوائیڈ کر دیا آپ کا جو کشن تھا اس کو ہٹا کر دو بیڈ روم میں ڈیجائن کر دیا سیم ٹو سیم آگے دو بیڈ روم ہے آپ کے تو دو بیڈ روم آپ کے شونے کے لیے ایک روم کو آپ بہترین سا ہال بنا سکتے ہیں اس میں آپ کا شوفہ شیٹ اور شب کچھ لگ سکتا ہے یہ آپ ٹھیک ہے اور یہ آپ کا بیڈ روم ہے تو یہ ساری چیزیں ہوگی جیسے جینے سے آپ چڑھتے ہیں تو آپ کو دو روم مل جاتے ہیں اور اگر ہم بات کریں دوستو سوری میں یہاں پر گیٹ نہیں لگا پایا ہوں میں اس کے لئے بہت معافیست آؤں گا میں نے دھیان نہیں دیا ہے تو آپ یہاں پر گیٹ اور کھڑکی اپنا ارزیسٹ کر سکتے ہیں یہاں پر ایک گیٹ یہاں پر ایک گیٹ اس کے لئے وینٹلیشن کے لئے ایک ایک وینڈو آپ لگا سکتے ہیں اس کے لئے شو شوری اور اب میں نے دھیان ابھی دیا ہے دوستو پلیز کو ارزیسٹ کر لیجئے گا آپ دو روم ہیں آپ آسانی سی گیٹ لگوا سکتے ہیں اور اگر اس والے روم کی ہم بات کریں تو آپ جیسے اس والے روم پر انٹر کرتے ہیں اس کا گیٹ یہاں سے ہے اگر آپ اس والے روم میں جائیں گے تو اس والے گیٹ سے آپ یہاں انٹر کریں گے لیکن اس والے روم کیلئے یہاں سے کوئی راستہ نہیں یہ آپ کو روم سے ہو کر ہی آنا پڑے گا روم سے ہو کر آپ یہاں پر آئیں گے اگر آپ کو بالکنی میں آنا ہے تو یہ گیٹ یہاں پر دیا آپ یہاں بالکنی میں آپ ٹیل سکتے ہیں پانی نیسے نہ جائے تو یہ پورا موڈل تھا جو میں نے ڈسکس کیا تو دوستو ویڈیو آپ کو کیسا لگا مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں یہ موڈل آپ کو کیسا لگا اور ویب سائٹ پر ایک جیک ڈیمینشن جاننے کے لیے اس کا دیکھئے آپ پورا ویب سائٹ پر جائیں یہاں پر ایک جیک ڈیمینشن آپ کا دیا گیا ہے تو پلیز ویڈیو کو دوستو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور اگر آپ کا کوئی بھی ہاؤس پلان ہے تو آپ مجھے کمنٹ کر کے بتائیں میں آشا کرتا ہوں میں سب کا ڈسکس کروں گا کہ اتنے سارے کمنٹ آتے میں سب کا پاسمیلٹی نہیں بنتی ہے لیکن میں کسی ایک کا موڈل لے کر ہی ڈسکس کرتا ہوں یہ میرے ایک سبسکرائبر تو انہی بولا تاہرہوے تیس کا بنانے کے لیے تو انہی کی کہنے پر میں نے یہ موڈل ڈیجائن کیا ہے تو پلیس دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں